موسیقی ہم ناظرین پروگرام کھیت کھلیان کے ساتھ میں ہوتر لاشاری اور آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں کپاس کے ایشیوز کے حوالے سے اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھیں گے اس میں جننگ سیکٹر کو دیکھیں گے اس میں کپاس کے جو کاشتکار ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کیسے دیکھ رہی ہے کپاس کی جننگ سیکٹر کی ٹیکسٹائل کی کپاس سے جوڑی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ ان کی گروت اس کی اوپر بات کریں گے پروگرام کے پہلے دو حصوں میں ہمارے مہمان ہوں گے ٹیکسٹائل سیکٹر سے اور جننگ سیکٹر سے اس پوشن میں لکی لی ہمارے پاس کارٹن ایکسپرٹ جو ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں میں سب سے پہلے تو مہمانوں کا تعریف کرا دوں جو ہمارے معزز مہمان آج یہاں پر موجود ہیں وقار احمد خان صاحب ہیں سفائر ٹیکسٹائل سے اور سید عبدالقادر صاحب ہیں یہ بھی سفائر ٹیکسٹائل سے ہی یہاں پر موجود ہیں اسمان لطفی صاحب ٹاٹا ٹیکسٹائل سے یہاں پر موجود ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں عبد زیدی صاحب کارٹن ایکسپرٹ ہیں بہت شکریہ اور میرے بڑے بھائی اور انتہائی قابل اعترام سابق صدر چمبر اف کامرس بحاول پور ملک اجاز نازم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر آج ہم کارٹن کے حوالے سے پروگرام بیزائن تھا سب سے پہلے اگر آپ سے بات کریں پچھلے سال بھی کارٹن کے لیے کوئی اچھا سال نہیں تھا اس دفعہ تو اس سے بھی برا حال ہے کباز کے بیچ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا لائزان ہوتا ہے کاشتکار کے ساتھ آپ بتائیے گا آپ وزٹ پر نکلے ہوئے ہیں مختلف علاقوں کو دیکھ رہے ہیں کیا صورت حال رہی پچھلے سالوں میں اور اس سال کیسے دیکھ رہے ہیں اس سال اور پچھلے سال میں جو بنیادی فرق جو ہم نے دیکھا ہے اس وقت تک وہ یہ ہے کہ جو فیلڈ کے اندر جو کراپ اس وقت موجودہ کھڑی ہے اس کا رنگ روپ اس کا قد کٹ پچھلے اگر میں کہوں وہ تقریباً دو یا تین سال سے تو ڈیفنیٹلی بہت بہتر ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں جو اس کے پودے کا نیچے والا حصہ تھا یا درمیانی حصہ تھا کئی جگہ پہ تو پکنگ ہو چکی کئی جگہ پہ بارش آئی لیکن وہ پک نہ ہو جائے تو ظاہر ہے وہ کچھ تھوڑا بہت تو ڈیمیج گئی ہے لیکن جو خوصلہ افضاء بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اس وقت پلانٹ ہے فیل کے اندر جنرلی سپیکنگ اس کی سید بہت اچھی ہے اور اس کے اندر کچھ تیلے کا جو ہم بہت زیادہ سن رہے تھے کہ اٹیک ہے تو وہ اس بارش کی وجہ سے دھل گیا ہے اور جو اس کے اوپر فروٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس وقت اور فلاورنگ ہوئی ہوئی ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو پچیس سپٹیمبر سے لے کے اور پانچ سپٹیمبر تک جو بھی فروٹنگ اور فلاورنگ ہوئی ہے اگر یہ موسمی حالات فیوریبل رہتے ہیں فیوریبل رہنے سے مراد میری یہ ہے کہ اگر ٹیمپریچرز اس طرح زیادہ نہیں جاتے جس طرح کے پچھلے دنوں میں تھے بارشوں سے پہلے اور ہوا چلتی رہتی ہے رات کو بھی ٹیمپریچرز ٹھیک رہتا ہے تو یہ جو بھی فروٹنگ یا فلاورنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ہمارے کام آ جائے اس دفعہ میں یہ بات کروں گا کہ جو سیڈ دیا گیا ہے جرمنیشن کے حوالے سے سیڈ کوالیٹی کے حوالے سے ٹیکسٹائل سیکٹر اس کو کیسے دیکھ رہا ہے دیکھئے سیڈ کا مسئلہ تو بہت کمبی رہا ہے یہ پچھلے سالوں میں بھی سیڈ کا مسئلہ تھا اس سال تو بہت ہی زیادہ تھا کیونکہ پچھلے سال بارشیں غلط ٹائم پہ آئیں اس وقت سیڈ کاٹن جو ہے وہ افیکٹیوں میں آ چکی تھی لہٰذا وہ سیڈ کاٹن بھی افیکٹ ہوئی جس سے بیچ بھی افیکٹ ہوا ظاہرہہ اگر کسی نے کوئی سیڈ کے لیے سیڈ کاٹن پہ ہی رکھی ہوئی تھی تو دیفنیٹلی وہ بھی افیکٹ ہوئی تو آپ تو یہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ تو وہ سیڈ کاشت ہوا ہے جو کہ کریش ہونا پر صحیح لیکن اس میں جو روشن پہلو ہے وہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں نے اپنے تہیں جو تعداد ایک اکر میں بتائی گئی ہے اس سے انہوں نے ڈبل کی پلانٹ پاپولیشن تو اس وجہ سے کچھ صورتحال بہتر نظر آتی ہے لیکن اثرات اس کے موجود تھے ذرا سا بھی موسم پچھلے بارے سے پہلے گرم ہوا تو آپ کے وہ شیڈنگ شروع ہو گئی شیڈنگ کے ساتھ جناب وہ آپ کی فورس اوپننگ شروع ہو گئی بال کا سائز وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے فائبر جو ہے اس طرح سے نشب و نماؤس کی وہ نہیں مل رہی اس کو جو کہ ملنی چاہیے تھی اچھا عبداللقاض صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی جننگ سیکٹر جو ہم دیکھ رہے ہیں سکٹ رہا ہے شرنگ ہو رہا ہے جننگ فیکٹریاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بند ہوئی ہیں پاکستان کے اندر کوٹن کو لے کے ٹیکسٹائل سیکٹر کا حال کیا ہے اور فیوچر کیا نظر آ رہا ہے پیسکلی بات وہی ہے کہ سیڈ کوٹن جو ہمارا پر سیڈ اچھا نہیں ہے اس کی وجہ سے آگے ہمیں جو روئی مل رہی ہے وہ روئی بھی ہماری ٹیکسٹائل مل کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی اس میں جو چیز ہمیں اس کی فائبر لیند چاہیے فائبر مچوریٹی چاہیے اس کے کلر کا مسئلہ ہے اس کی فائبر ویڈیو جو ہے پروپرٹیز ہیں اس کا مسئلہ ہے تو ہر سال کوئی ایسا ایشیو ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو کہ ٹیکسٹائل مل کیلئے وہ دکت کا باعث ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے وہ اپنا یان سے تحامی ہوتا ہے مایکرو نیر اس کا جو نہ ہائی ہو جاتا ہے اس کے اندر ان کو دکت آ جاتا ہے فائبر لیند جیسے پچھلے سال کے اندر کراپ ڈیمج ہوئی تو فائبر لیند نہیں تھی تو ٹیکسٹائل مل کے لیے پاکستانی کارٹن کا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ امپورٹڈ کارٹن کو پر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے اور انہیں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری جو روئی آئے گی اس کے فائبر ویلیوز کیا ہوں گے جیسے ٹیکسٹائل مل کا تو الٹی میٹلی بہت زیادہ ایشو ہے کہ ان کے ریکاوری کے ایشوز بھی ہیں اس ہمارے پاکستانی روئی کے ساتھ اس لیے کہ جب کراپ آپ کی کام ہوتی ہے انہلدی کا امپیٹیشن ہوتا ہے جس کے باعث سے یہاں جنہیں پریکٹسز بھی اتنی بہتر نہیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ صفائی نہیں ہوتی اتنی زیادہ باقی ساری چیزیں اس کے ٹریش کا کنٹینکٹ جو ہے وہ بھی زیادہ زیادہ ہائی ہوتا ہے اور ٹیکسٹائل مل جو ہے وہ اس علیہ سے کافی دکت میں ایش سار جتنے بھی ہمارے پروینشل کی بات کریں یا فیڈرل کی بات کریں کورٹن ریسرچ کے ادارے ہیں جو پولیسی میکرز ہیں کبھی آپ کی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ قوالیٹی چاہیے ہمیں یہ لندھ چاہیے اس کے لیے آپ کو یہ سیڈ وہ ڈیویلپ کرنا ہوئے گا اس طرح کے کوئی باتیں ہوتی ہیں کوئی گورنمنٹ ٹیکسٹائل سیکٹر کی کوئی بات سنتی ہے کہ اچھا آپ کو یہ ضرورت ہے تو ہم آپ کو کروا کے دیتے ہیں دیکھیں ہمارے اپنے ڈسٹرک لیول کے پر اور پنجاب گورنمنٹ کے جو ہمارے وہاں پہ آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے دسکشن تو ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پروسس میں ہے ہمارے پاس فیڈل لیکن ان کو جو فیسیلٹیز دینی ہیں ان کو جو لیبز دینی ہیں ان کو جو فنڈز دینے ہیں وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں اویلبل نہیں ہے ہم نے جا کے لیبز ان کی دیکھی ہیں لیبز کے اندر پورا ان کے پاس سکرپنڈ نہیں ہے پورے ان کے پاس آدھ بھی نہیں ہے پوری سپر گورنمنٹ کے اوپر توجہ نہیں ہے اگر ہماری گورنمنٹ کی صرف کورٹن ایک پر ہماری گورنمنٹ کی توجہ ہو جائے اور ہماری یہی کورٹن بیل جو پچھلے سال ایٹی فائی ہوئی جبکہ ہم ہم ڈیٹھ کروڑ تک پہنچی ہوئی یہی ایک کروڑ تیس پہنتیس چالیس لاکھ آج ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی کتنی بوسٹ آف ہو جائے گی اور ساری چیزیں کتنی بہتر ہو جائیں گے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں ان کے پاس باقی چیزیں نہیں ہیں جس کے وعی سے وہ کوئی بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں کوئی بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں لطف صاحب جیسے سر بات کر رہے ہیں کو ٹیکسٹائل سیکٹر ریجیکٹ کرتا ہے اور ہماری جو قیمت ہے وہ بہت کم لگتی ہے باہر سے منگوالی جاتی ہے تو اس سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے جننگ سیکٹر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے جو بات کری ہے آپ اگر دیکھیں میرا اس کارٹن فیل میں تقریباً آپ سمجھیں کہ پینتیس سارتیس سال کا تجربہ ہے ٹھیک ہے اور میں نے پاکستان میں کارٹن کا اروج دیکھا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس پیکنگ انسٹیوٹ تھے ہمارے پاس جننگ انسٹیوٹ تھے ہمارے پاس کارٹن گریڈنگ کلاسنگ کے انسٹیوٹ تھے ہم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے ٹھیک ہے ہم نے بغیر محنت کے نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں ٹوائل پوائنٹ ایٹھ ملین بیل پیدا کری بغیر محنت کے ٹھیک ہے ہم نے دودہ چودہ پندرہ پندہ سولہ میں تقریباً آپ سمجھیں کہ ایک کروڑ چاریس لاکھ پیتائیس لاکھ گھتری پیدا کری ملکو شہر اس ملک میں پوٹینشل بہت ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک میں جو ہے دو کروڑ بیل پیدا کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ آجائیں امپورٹڈ کارٹن پر اس میں قصود ہے ٹیکسٹائل کا نہیں ہے دیکھیں آپ کی جو اپنی کننفشن ہے وہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ فورٹین ملین ففٹین ملین بیل سے آپ پروڈیوز کیا کر رہے ہیں آپ پروڈیوز کر رہے ہیں آٹھ ملین نو ملین دس ملین گیرم ملین تو ٹیکسٹائل کیا کریں آپ دیکھیں سکسٹی فائف سے سیونٹی پرسن جو ذر مبادلہ جو آپ حاصل کرتے ہیں یہ کارٹن یا کارٹن گھڑ سے لیتے ہیں اگر گورمنٹ اس سیکٹر کے ساتھ سنجیدہ ہو جائے یہ تو آپ کی ایک نومی کا پلر ہے پلر بلکل ایسے سر آپ کی بات صحیح ہے یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد زیدی صاحب سے پوچھیں گے کہ کارٹن کے جو ایشیوز ہیں اس کے حوالے سے یہ کیسے سمجھتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بات کر رہے ہیں کپاس کے مسائل کے حوالے سے اس وقت زیدی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صرف یہ فرمائیے گا کہ جیسے انہوں نے بات کی قوالیٹی کونٹیٹی دونوں کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ جو دو سال ہو گئے ہیں حکومت کو یہاں پر کوئی پراریٹی ہے کارٹن کو لے کے کہ اس کو اپلیپٹ کرنا ہے اس کو امرجنسی کے اندر بھی ہم نے دیکھا یہ کہیں پر نہیں تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ جب تک حکومت کی سرپرستی نہ ہوئے تو وہ کوئی بھی کموڈیٹی جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی گورنمنٹ نے نہ پچھلی گورنمنٹ نے کچھ توجہ دی ہے اس پہ اور نہ یہ گورنمنٹ توجہ دے رہی ان کے پاس اتنا شاید ٹائم نہیں ہے یا بھی نئے آئے ہیں تو اتنا توجہ نہیں دے پا رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سارے پروگرام آپ نے بھی کی ہیں بہت ساری باتیں بھی اس پہ ہوتی ہیں پرنٹ میڈیا پہ آپ کے اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرونک میڈیا پہ بھی بہت بات ہو چکی بات یہ ہے کہ مسائل کا تقریباً سب کو اندازہ ہے ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ اس کا حل شارٹسٹ وے کیا ہے اس کو ریزول کرنے کا میری نظر میں اس کا سب سے آسان راستہ اور فوری راستہ آپ سوچیں کہ کیوں گروور جو ہے وہ سوچ کر رہا دوسری کراپس کی طرح یہ بنیادی نکتہ ہے سوچ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اس کا محافظہ نہیں مل رہا تو محافظہ اس لیے نہیں مل رہا تو وہ اب نہیں جو انپورٹ ہے وہ اس کی کاسٹ ہی پوری نہیں ہو پا رہی تو اس کا حل کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا ان کو سبسیڈی دے سبسیڈائیز ریٹ پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیڈ ریپلیسمنٹ چاہتا ہے بیسک چیز تو وہ یہ ہے بیسک چیز وہ یہ ہے کہ فیک سیڈ ہے انکاؤنٹیبل ہمارے ملک میں ساڑھے ساتھ سو قریب جو ریجسٹر سیڈ کمپنیز ہیں جن کی پرفارمنس زیرو ہے ملکوٹ ساری ٹو سے اور اس کے بعد جو چاندے کام کر رہی ہیں وہ بھی ان کا پرفارمنس سامنے نہیں آ پاتی تو گورنمنٹ میرا تو یہ مطالبہ کے سب سے پہلے یہ فیک کمپنیز کے خلاف کریک ڈاؤن کرے ان کو کم کر ان کو منیمائز کرے جو جن کی پرفارمنس اچھی دو چار سال میں رہی ہے ان کو موقع دیں تو آپ یقین مرہیں اسی سیڈ پہ یہی کمپنیز وہ آپ کی فصل بھی ہو رہے ہیں وہ بوسٹ اپ بھی ہو رہی ہیں ان کے سپورٹ پرائز کا بھی جو ہے وہ ناؤنس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہی ملک کی مشیت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثت رکھتی ہے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے کچھ عرصے میں کچھ بہتر ہوئے گا میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ نہیں بہتر کریں گے تو ہم اپنی ایکانوں میں بہت بڑا ڈینٹ ڈالنے جا رہے ہیں اس کو گورنمنٹ کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ وار فوٹنگز پہ اس کے لیے کام کریں اور ان کو سیڈ ریپلیس کر کے دیں اچھا سیڈ دیں جس کی جرمینیشن اچھی آوٹ پوچ بیس من اگر وہ لے رہا ہے جیلڈ اس کی چالیس من آئے گی تو وہ دوسری کسی کراپ کی طرف نہیں جائے گا وہ اسی کو پرموٹ کرے گا اور ہماری اگر گروہ خوشحال ہوگا یہ بنیادی نکتہ ہے ہر کموڈٹی کے لیے اگر گورنمنٹ جو ہے سبسیڈائزد چیزیں دے اس کو بیج خواد انپوٹ جو ہے گروہ کو اگر ہمارا گروہ خوشحال ہو جائے اس کی انپوٹ کاسٹ کم ہو جائے آپ کی تھوڑ پوری چین جو ہے اس سے بہتر ہو جائے گی اور وہ آلٹی میٹلی آپ کی اکانومی کو بوشت کرے گی بلکس ہے یہ بنیادی نکتہ ہے گورنمنٹ اگر نہیں کرے گی اس کے لیے آپ کے باس ٹائم نہیں ہے گورنمنٹ کو اس سال جو آنے والا سیزن ہے اس میں ان کو ریبلیس کر کے دینا پڑے گا سیٹ اجاز بھائی یہ فرمائیے گا جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر کی چیزیں سامنے آئیں جننگ سیکٹر بھی میں نے پہلے بھی بات کی کہ بڑا شرنگ ہو رہا ہے پی سی جی اے کی بات کریں تو ان کے بھی اسی حوالے سے مسائل ہیں پچھلے دونوں آپ کی ملاقات بھی ہوئی ڈی جی ایگری کلچر کے ساتھ کے آلائشوں سے پاک کپاس اچھی کوالٹی کی بہتر کوالٹی کی تو کچھ لگا کہ کچھ آپ کی باتیں سنی گئیں کوئی اس کے اوپر عمل ہوئے گا کوئی چیزیں کوئی بہتر بالکل جی ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو اچھی چیز ہے جو سپیشلی ہماری میٹنگ کا پرپس تھا کہ جی جو کنٹیمنیشن اور اگللٹریشن ہے اور سانگلی کی مکسنگ ہے اس کے لیے لوکل آفیسز کو لکھا جائے تاکہ جو ہمارا ایریا جیسے پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ وہیار اپروکسیمیٹی فیفٹی پرسنٹ آف ٹوٹل پنجاب سوئنگ تو یہاں پہ اٹلیس ہم یہ ایفرٹ کر لیں کہ جو لودرہ جو کروڑ پکا جو بہاولپور میں سانگلی کا ایشو آ رہا ہے مکسنگ کا ایشو آ رہا ہے وہ اس کو ہم ریڈیوز کریں اور اس میں بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ جی تمام لوکل آفیسزز کو اس حوالے سے ڈیسیز کو لیٹر لکھ دئیے گئے ہیں اور انہوں نے ہم سے رابطے بھی کیا ہے کہ جی وہ انقریب انشاءاللہ اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو روپ میں لے کے موریلی بھی اور ایس پر لا بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جتنا بہتر کر سکیں ہم کر رہے ہیں جننگ لیول پہ میں یہ کہوں کہ ہم نے پچھلے دو تین سالوں سے اپنی مدد آپ کے تھائت ڈیسکرچ کر رہے ہیں سانگلی والی کپاس کو میکسنگ والی کپاس کو جو کریکٹرز کی بات ہے وہ ایک نیچرل فینومنہ ہے اس میں جنن کچھ نہیں کر سکتی وہ جیسے میرے سینئرز نے کہا کہ جی بیسک ریزن ہے کہ آپ کوالیٹی پروڈیوس کریں تو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا باہر جو ہے وہ آپ کو کوالیٹی چاہے گا انہوں نے تو کمپیر کرنا ہے کمرشل موڈل میں وائیبیلیٹی دیکھی جاتی ہے تو ہمارے پاس وائیبیلیٹی یہ ہی ہے کہ ہم سیڈ کو امپروو کریں گروہ کو سرنثن کریں وہ ہی مطلب ہر چیز کو آگے جو ہے وائیبیلیٹی کو انکریز کرے گا پی سی جے کے ہی عداد و شمار کے مطابق تقریباً دو سو سے دھائی سو ارب روپے صرف مزدوری کی مدد میں جاتے ہیں یہ کراپ جو ہے وہ دیہاتوں کو جو خواتین چنائی کرتی ہیں جو گوڈی کرتے ہیں ان کو دو سو سے دھائی سو ارب روپے ان کو جاتے ہیں تو لاسٹ لی صرف یہ بتائیے گا کہ آج بھی اس پروگرام کے حوالے سے بھی اور آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ڈی جی اگری کلچر کو بھی لیں گے ہم جب اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ سے سیکٹری اگری کلچر سے منسٹر اگری کلچر سے بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اب سب کچھ بہترین ہے اور میں پچھلے کو آٹھ دس سالوں سے یہی دیکھ رہا ہوں تو اس سال کی کیا سیچویشن ہے اس سال کی جو آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جتنی جننگ کرنی ہے اتنی کپاس آپ تک پہنچ پائے گی سر اس میں پہلے ایک چیز میں لاسٹ میٹنگ کے حوالے سے کہوں کہ مجھے اوورال جو لاسٹ میٹنگ میں یہ لگا کہ جی ایس اول پالیسی لیول پہ گورنمنٹ اس کو نہیں کر رہی اس طرح سے ہماری جب یہ ڈسکیشن ہوئی اسی حوالے سے کہ جی ایک سپورٹ اورینٹڈ ہے ایک فورٹی پرسنٹ ہم ایمپلوئیمنٹ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیڈ ملوں نے فیڈ والا ہائیبریڈ سیڈ مگا لیا مذہب وہ چاہ رہے ہیں کہ خود سے انویسمنٹ یہ کارٹن کا اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ اس میں اگین گورنمنٹ کی اونرشیب بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک تو فوڈ ریلیٹڈ کمورٹی ہے اس سے جو آئل پروڈیوس ہوتا ہے وہ کھانے کے تیل میں آتا ہے تو اس میں وہ کمرشل موڈل اس طرح سے آ نہیں سکتا تو یہ ایک چیز بڑی ضروری ہے جو آپ کے پروگرام کے تفسر سے میں مطلب وہاں پہ کہنا چاہوں گا سیکنڈلی بلکل جو ہماری لاسٹ یر کی کراپ سائز تھا پنجاب کا ہم اتنیس سال اتنا بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے اور ہمیں یہ بڑے حدشات ہیں کہ ہماری جو جننگ ایڈسٹریز ہیں ایٹلیس وہ جو بریک ایمن لیول ہے پروڈکشن کا شاید وہ بھی اچیونا کر سکیں کیونکہ پنجاب میں سکس ملین ہیکٹر سے ایس پر فگر آف دی جی ایگریکلچر تھری پنٹ سیون ملین ہیکٹرز جو ہے اس سالکاش ہوا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایٹلیس اگر ہم ویدر کے جو امپیکٹ ہیں اس کو کم کر دیں اور جو پیسٹ کا ہے اس کے اٹیک کو کم کر دیں تو پھر بھی ہماری ایوریج پروڈکشن جو ہے نا لاسٹ یئر کے مقابلے بھی ہم ایکسپیکٹ ابھی تک نہیں کر رہے نہیں کر رہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جتنی کرب کم ہوتی جائے گی اتنی کھیچہ تانی انکریز ہوگی کمرشل وائیبلیٹی ختم ہوگی اور وہ مطلب ایٹلیس ایناڈر ایلیمنٹ آف کنٹیمینیشن کے جتنی کم ہوتی اس نے کنٹیمینیشن انکریز کرتی جاتی ہے بلکو ٹھیک ہے بہت شکریہ پروگرام کا وقت اپنے خطام کو پہنچا میں بہت شکر گزار ہوں ملک اجاز ناصم صاحب آپ کا زیند صاحب آپ کا کہ آپ آ جائے تو بھاولپور میں ملاقات بھی ہو گئی لطف صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں عبدالقادر صاحب آپ کا اور خان صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے وقت نکالا ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اب یہ جو سوالات ہیں چلتے ہیں اور ڈی جی اگری کلچر ایکسٹنشن ڈاکٹر انجو ملی بوٹر صاحب ان کے سامنے چل کے رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کے سوالات کے اوپر کیا جواب دیتے ہیں یہاں پر وقت تک چھوٹے سے بریک کا بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گئے ویلکم بیک جی پروگرام میں بات کر رہے ہیں ہونہ ایگری کلچرم کے حوالے سے بھی becoming جو مصائل ہیں وہ بھی ہم بات کر رہے ہیں پی سی جی اے کے حوالے سے جو ہے ان کے جو ریزرویشن?". اس کے حوالے سے بھی پروگرام کے اب nay ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اگری کلچر توسیع اور پی سٹ وارنگ کو بھی یہی دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ڈاکٹر انجو ملی بوٹر صاحب میں بہت شکریہ گزاروں کہ آپ ادھر بھاول پور آئے اور آج ملکات ہوئی سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ جب ہم عام کاشت کار سے بات کرتے ہیں آپ کا محکمہ بھی جب ہم محکمے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کام کر رہے ہیں مارکٹ میں بھی جا رہے ہیں فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں کاشت کار فلورش ہونے کی بجائے لیچے جا رہا ہے مایوسی کی طرف جا رہا ہے گروت بھی نہیں بڑھ رہی اس کا پیسہ بھی نہیں بڑھ رہا دیکھیں بنیادی دور پہ کاشت کاری کے مسائل ہمارے گاؤں کے ساتھ جائے ہیں گاؤں کا تعلق عبادی کے ساتھ بھی ہے گاؤں کی عبادی بڑھ رہی ہے گاؤں میں ایجوکیشن فیزیکل ہیلت ہیلت کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ زراعت تقسیمدار تقسیم کے مرلیب ہیں ہم نے اگر آپ کاشت کاری کے اس بزنس کو پچھلے بیس سال سے اب تک لے کے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ زراعت کے حوالے سے بہت سی تبدیلی آئیں ہم بہت ساری جگہ میں کمپلیٹ میکنیزیشن پر چلے گئے پہلے بیلوں کے ساتھ کام کرتے تھے آج ٹریکٹر کے ساتھ کرتے ہیں پہلے کاشت کار گندم کاشت کرتا تھا آج وہ ورائیٹی کاشت کرتا ہے آج وہ اچھے بیچ کی تلاش میں رہتا ہے آج مایکرو نیوٹنٹس کا دور ہے آج گروتھ ریگولیٹرز کا دور ہے آج نئی سے نئی کراپس کا دور ہے آپ کے اس ایریاں میں آپ انگور کی والی دیکھیں گے آپ آلیو کی والی دیکھیں گے آپ رینڈفرڈ اگری کلچر کے اندر بہت ساری تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں آپ کے چولستان کے اندر بھی جرا تبدیل ہو رہی ہے اس ایریاں میں جہاں پہ ایک عام دور پہ کاشت کار کاشت نہیں کرتا تھا آج وہ بھی سردیوں کے موسم میں کچھ نہ کچھ وہاں پہ کاش کر لیتا ہے اور گرمیوں میں بھی کاشت کار فی اکٹ پیداوار بڑھانے کے لئے جو سب کو کرتا ہے چیزیں بڑھ رہی ہیں چیزیں ترقی کر رہی ہیں لیکن ان کی رفتار ہماری باقی چیزوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے سر وہ ترقی نظر نہیں آ رہی کہیں ہوتی ہوئی وہ ترقی اس طرح نظر آنی چاہیے کہ کاشت کار کی جو زندگی ہے وہ تین چار حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اس کے اخراجات نہ صرف زراد میں بڑھ رہے ہیں بلکہ اس کے لائف سٹائل میں بھی اخراجات بڑھ رہی ہیں آج کے بیس سال کہ آپ بھی کاشت کاری کے ساتھ متعلق ہیں میں بھی کاشت کار فیملی سے ہوں ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے اپنے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں آج ایجوکیشن پہ اخراجات بڑھ رہے ہیں پہلے ایک نارمل ہوتا تھا ملکل ایسا ہے آج کاشت کاری چھوٹی ہونے کے بڑھ رہے ہیں کاشت کار کے پاس کتار آرازی بہت تھوڑے ناہ گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک نامیک کی بجائے سبسسٹنس اور سبسسٹنس نے بھی چھوٹے لیبل پہ چلی گئی ہے اور کاشت کاری میں کاشت کاری کی دلچسپی قام ہو رہی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں پہلے آپ دوپیر کو یا صبح گورلیندی مورنگ یا شام کو اگر اپنے گاؤں میں جاتے تھے تو آپ کو گاؤں میں لوگ کام کرتے نظر آتے تھے آپ کو مومنٹ کرتے نظر آتے تھے ہم اپنے بچپن میں کپاس کو خود گوڈی کروایا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے آج آپ نے کتنے لوگوں کو کپاس کے اندر گوڈی کرتے دیکھا ہوگا لوگ نہیں کرتے ہی ستا ہی ستا چیزیں بیلی اوڈیشن کی طرف انٹرسٹری ریولوشن کی طرف شہروں کی طرف اسے مایگریشن کہتے ہیں وہ بڑھنے کے ساتھ لیبر پرابلم بڑھ رہے ہیں میکنیزیشن اس کی جگہ اتنے تیزی کے ساتھ نہیں لے رہی اس کے لیے سرکار کوششیں بھی کرتی ہیں اس ساری ایک کمپوننٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کارسکار بھی پستہ نظر آ رہا ہے اور کارسکار کو کمیونٹی موبلایزیشن کے لیے اکیلا نہیں آج اکیلی کارسکاری شاید اتنی کام جاب نہ ہو دنیا میں چھوٹے کارسکار مل کے تنظیمیں بناتے ہیں کمیونز بنتی ہیں کورپرٹرز بنتی ہیں سوسائٹیز بنتی ہیں ویلیج کو کھٹھا ہونا پڑے گا وان ویلیج وان پرونڈکٹی بات ہوگی ہے ایک گاؤں کے اندر ایک ہی فضل کی بات ہوگی ہے اور وہ گاؤں پورا کا پورا ترقی کرے گا اس لیے بیری گزارش ہوگی کہ گاؤں کے اپنے مسائل میں سب سے زیادہ گاؤں کی اپنا اسلائی پروگرام اگر بنے وہ کاشتکاری کو اور باقی مسائل کو جب تک خود نہیں دیکھیں گے باقی ڈپارٹمنٹس ان کے ساتھ اپنے ہتر مقدور کوشش دو کرتے ہیں لیکن وہ شاید اس طرف رفتار کو نہیں نہ پہتے ہیں اچھا سار دیکھیں آپ نے بات کی کہ کمیونٹی ہونی چاہیے ان کی ارگنیزیشن ہونی چاہیے ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جنوب پنجاب کے اندر کہ جو لوگ کسانوں کے نام کے اوپر تنظیمیں بناتے ہیں سوائے اپنے مفادات کے کچھ نہیں کرتے سوائے کچھ کمیٹیوں کے میمبرز بن گئے اور اس کے بعد ہرام نے دیکھا کہ انہوں نے کسانوں کو اپنے ساتھ ملایا ڈیر 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 ارب روپے کے بل رکے ہوئے ہیں میپ کو کے اسی کمیونٹی ارگنیزیشن کے زور پہ وہ پوزیٹیولی ایک تو نہیں جا رہی دوسرا یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے وہ کون کرے گا کاشتکار کو کون سمجھائے گا کہ بھائی اس طرح کاشت کرنی ہے اس طرح بہتر پروفٹ لینا ہے کیونکہ محکمہ زراد کے جو اپنے فارمز ہیں جہاں پر وہ اپنی چیزیں کاشت کرتے ہیں ان کا عام کاشتکاری کے مقابلے میں برا حال ہوتا ہے تو پھر آپ کاشتکار کو کون سا موڈل دکھائیں گے کہ یہ موڈل دیکھو لیکن ہم دو چیزیں لے کے بیٹھیں ایک ہم بات کر رہے ہیں جو ایگری کلچر فارمز کی جنرل صورتحال ہے ایگری کلچر فارم کی جنرل صورتحال کے اندر جہاں جہاں پہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں سبجیک سپیشلیس جو ہم کہتے ہیں سبجیک سپیشلیس جہاں پہ موجود ہیں جو میع ایڈیپٹر سج فارم اسی خطے کے اندر آپ رہیم جارخہ تشریب لے جائیں آپ رہی تشریب لے جائیں آپ بولتان تشریب لے جائیں آپ کو بالکل ڈیفرنٹ سورتحال بلے گی جہاں ہمارے لیے ایچار کے رسورسز کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ بالکل ضرور میں مانتا ہوں کہ چونکہ ایگری کلچر کلندر ایکٹیوٹیز کے ساتھ سے چلتی ہے ایگری کلچر مہینوں کے ساتھ سے چلتی ہے اسے پتا ہے کہ اب ہاری کا دور ہے اب سونی ہے اب کرٹیکل ٹائم پہ پانی لگانا ہے جہاں جہاں ہمیں وسائل اور مسائل کی درپیشی ہوتی ہے اور ہمارے پاس اتنے مداخل کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہاں پہ میں مانتا ہوں ڈیلے ہوتی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایسی ریلیزز کروائیں کہ چیزوں کو امپروو کرنے کوشش کریں ٹرانسفرنٹ ٹیکنولوجی جو ہے وہ آلویز اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اب تک جتنی تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں محکموں کا کام صرف کھڑے پانی کے اندر پتھر پھینک رہے گا ہوتا ہے وہ لینے خود بخود بنتی ہیں ہم نماشی پلار لگاتے ہیں ہم اخبار کے اندر ہوتے ہیں ہم ٹیلیوین پہ ہوتے ہیں ہم ریڈیو پہ ہوتے ہیں ہم پچاب پنجاب کی ستاسر پرسنٹ باتے ہیں جو گاؤں میں رہتی ہیں تیر کروڑ بیس لاکھ کلٹیویٹڈ ایریا ہے اور سوہ چار کروڑ سے زیادہ کروڑڈ ایریا ہے اور اس میں بے شمار کروڑز لگ رہی ہیں ایک خریف کے اندر آج باول بر کے خطے کے اندر آپ دیکھیں تو کپاس کے ساتھ ساتھ آپ کو دس اور کپاسیں نظر آئیں گی وہ ساری کائزکار کے ساتھ مل کے محکمہ تبدیلی کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو ورائیٹی کی صورت میں آپ کو فٹلائیزر بیلنس نیوٹیشن کی صورت میں آپ کو پلان پروٹیکشن کی ضرورت میں وہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں لیکن سار دیکھیں ٹرانسفر اور ٹکنالوجی اچی پرسنٹ زیمیدار سے زیمیدار کی طرف ہوتی ہے آپ دنیا کا کوئی ایکسٹینشن موڈل دنیا کا کوئی ٹرانسفر ٹکنالوجی موڈل لے کے اٹھائیں اس میں ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹکنالوجی ٹرانسفر اچھے فارمر سے دوسرے فارمر کو ہوتی ہے پوکہ سینگ اس بلیمیگ ہوتی ہے ہمارے نواشی بلات دیکھ لیں ہم ہر سیتر میں لگاتے ہیں لیکن ہمارا کام امپیٹس انٹرڈکشن کا ہوتا ہے اور ہم کریئٹ کرتے ہیں آپ جتنی بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے پاکستان میں بریٹی ریپلیسمنٹ کی بات ہو فٹلائی در انٹرڈکشن کی بات ہو پیسسائی درڈکشن کی بات ہو مشینی درڈکشن کی بات ہو تو کون بیک میں ہے جو سب سے پہلے نکل کے سامنے آیا اس میں کہیں نہ کہیں روڈ ڈپارٹمنٹ کا نظر آئے گا ڈپارٹمنٹ کا روڈ اسی کیوں پر بات کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیلیں بریک لیتے ہیں اور پھر سیٹ کے حوالے سے بھی زرہ گفتگو کر لیتے ہیں اور نمائشی پلاٹ کے حوالے سے بھی زرہ گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی بات کر رہے ہیں ڈاکر انجو مالی بھوٹر صاحب ڈائریکٹر جنرل اگری کلچر پنجاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیسٹ وارنگ انڈ کالیٹی کنٹرول اور اگری کلچر ایکسٹنشن دونوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں تک سر آپ نے نمائشی پلاٹ کی بات کی پہلے آپ کے پاس ہوتا تھا کہ آپ بیج بھی فراہم کرتے تھے اس کو فرٹلائزر بھی دیتے تھے اب وہ بھی نہیں ہے دوسرا کتنا جمپ کرتا ہے وہ پروڈکشن کے اندر کسی بھی یونین کونسل کے اندر جو آپ کا نمائشی پلاٹ ہو بھی اگر آپ نے مجھے دیا ہے ایک نمائشی پلاٹ لگانے کے لئے تو میرے جو دس ایکڑ ہیں میں اتنا ہی اس کو دیکھوں گا جتنا اس سیکڑ کو دیکھ رہا ہوں تو اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سارا زور لگائیں اپنا اور اس میں دکھائیں کہ میری اگر چالیس من اس یونین کونسل میں پیداوار ہو رہی ہے کسی بھی فصل کی تو جو نمائشی پلاٹ ہے وہ ساٹھ ستر من جانا چاہیے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ اس طریقے سے کاش کرنا ہے اس طریقے سے ہارویسٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہ نمائشی پلاٹ جو ہے وہ بڑا چھاگیا ہے اور ہم نے بھی اس کو فالو کرنا ہے دیکھیں یہ دو چیزیں آپ نے کی ایک آپ بات کر رہے ہیں جو ہم ایکسٹینشن ایکٹریوٹیز کے طور پہ اپنی پریکٹسز جسے کرتے ہیں گوڈ اگریکلچر پریکٹسز کو پرموٹ کرنے کے لیے اچھا بیچ صحیح ٹائم پہ پانی ویڈی سائٹ کے کنٹرول ویڈی سائٹ کے ساتھ کنٹرول پیسپران پروٹیکشن صحیح ٹائم پہ اوپر اس کی ہارویسٹنگ ایک جنرل پریکٹسز کے لیے ہم کاشٹ کار اچھے کاشٹ کار کے ساتھ مل کے ٹکنولوجی ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں وہ ہمارا جو ایکسٹینشن ایجنٹ ہے وہ نماشی پلاٹ لگاتا ہے ڈپارٹمنٹ کی کوئی اس میں سپورٹ نہیں ہوتی دوسرا جنماشی پلاٹس ہے جس میں ہم ایک نئی ٹکنولوجی کو پرموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم مائیکر نیوٹن کی بات کرتے ہیں کسی مشینلی کی پرموشن کی بات کرتے ہیں کسی اچھے سیڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کی انٹروینشن ہوتی ہے اور اس انٹروینشن کو ہم اون کرتے ہیں آج ہم نے گندم کے اندر پچھلے سال نہ صرف نماشی پلاٹ لگائے نماشی پلاٹوں میں کاشٹ کار کو سپورٹ کیا بلکہ ہر نماشی پلاٹ کپ پر ہماری گیارہ ہزار پہ کے ایک سپورٹ تھی اس میں ہم نے انشور کیا کہ وہ جو بیج ہم دے رہے ہیں وہ اردگرد کے کارسکاروں کو تقسیم کیا جائے گندم کے ریٹ کے اوپر اب وہ تو ختم ہو گیا نا گیارہ ہزار سر پمپیک گندم کی بات اس کے بعد ہم رائس میں آئے اس کے بعد ہم گننے میں آئے اس کے بعد ہم ابھی کپاس میں جو فیڈل کا پروجیکٹ ہے اس میں سی سی آرے اس کے پر کام کرے گی لیکن ان کا زیادہ کانسیپ پلانٹ پروٹیکشن کا ہے اب ہم دالوں میں جا رہے ہیں دالوں میں ہمارا جو پروجیکٹ ہے سرگوڈر ڈوین کا زیادہ ایریا بنتا ہے وہ دالوں کا بھئی ایریا ہے تو اس میں اس سال دو ایکٹیوٹیز ہم کرنے جا رہے ہیں ایک سیٹ ریپلیسمنٹ اور دوسری مشین ریڈوڈکشن سیٹ کے حوالے سے سر بات کریں تو پنجاب حکومت آپ کو لگتا ہے محکمہ زراعت مکمل طور پر ناکام دکھائی دیا ہے اچھے سیٹ کی افرامی کے حوالے سے آپ اربوں روپے کی پہلے سبسیڈی دیتے ہیں چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے پھر چینی منگواتے ہیں گندم پہلے جاتی ہے باہر پھر اربوں روپے اس پر لگتے ہیں پھر باہر سے آتی ہے تو اتنا پیسہ وہاں پر لگ رہا ہے تو جو سیڈ رائس کا سیڈ ہائیبریڈ سیڈ ہے باقی چیزوں کے ہیں وہ آ رہے ہیں تو گندم کپاس کا سیڈ آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تھے کاشکار کو کہ اس سے ملکی محشت کا بیڑا بیٹھ رہا ہے ہم پوری کوشش کریں اور ان کو اچھا سیڈی دے دیں ایک 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 سیڈ ریولوشن بلکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دنیا میں سیڈ ریولوشن آ رہا ہے پاکستان اس کا حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ارز کرتا جنوں کہ پاکستان کو پچیس ارب روپے سے زیادہ کا سیڈ امپورٹ کرتا ہے کنگلومیریشن ہو رہی ہے آپ نے سونا ہوگا کہ مانسینٹو اور بائر ایک ہو گئی ہیں اب وہ بیر کے نام سے بزنس کریں سنجینٹا چائنا نے خرید لیے وہ ایک ایلادہ گروپ بن گیا جو دنیا میں پلانٹ پروٹیکشن کم سیڈ کا گروپ ہے تیسرا گروپ جو ہے وہ آپ کے سامنے کورٹی با کا ہے جس میں کارگرل اور بک کی کمپنیز جو پانیر کے نام سے تھی وہ بھی ایک گروپ بن ہے جس میں دوپونٹ اور اور بھی کمپنیز ہیں میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ دنیا میں سیڈ کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ ہے پاکستان اپنی سٹنگھ کے اوپر اپنی انویسمنٹ بجاتا ہے ہماری سٹنگھیں گندم ہے ہم گندم کے اوپر کسی کے اوپر اس وقت نر بھر نہیں ہیں کسی کو اڈیپینڈ نہیں کرتے ہماری اپنی ورائیٹیز ہیں لیکن کپاس کا تو بیج نہیں ہے لیکن کپاس کے اندر او پی وی میں جو اپن پولینیٹر ورائیٹیز ہیں اس میں بہت بڑا چیلنج ہے کپاس میں دنیا میں ٹیکنالوجیگل اڈوانسمنٹ ہوئی ہے کپاس کے اندر کپاس خریف کی وصل ہے دنیا میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے سر میں ارز کر رہا ہوں کہ اٹھ ریکوائر دی ہیوڈ انویسمنٹ اور ہم چاہتے ہیں اگر اپنی انویسمنٹ کی پوزیشن میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو اس وقت انویسمنٹ ہے وہ اگر اس کے جو کمپیٹنگ گروپس ہیں جس میں آپ نے بات کی رائیز کی رائیز میں اچھے ہائی بڑڈ پاکستان میں آرہے ہیں محکمہ زراد کو دیکھتے ہیں تو وہ اختیارات کے حوالے سے بلکل ایسے چھوٹا سہدارہ نظر آتا ہے جس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں گورنمنٹ پالیسی دیتی ہے کہ جی آپ خاد لیں اس میں سے ٹوکن نکلے گا آپ کو سبسیڈی ملے گی وہ نہیں ملتی دفعہ بہاولپور چیمبر آف کامرس اور ان کچھ لوگوں نے آپ سے ملکات بھی کی اپنے ریزرویشن بھی رکھے تو شرنک ہو رہا ہوتا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے کارٹن کا کارٹن جننگ کا اور کارٹن سے جڑا ہوا جتنا بھی بزنس ہے وہ شرنک ہو رہا ہے اور اس کا ultimate جو افیکٹ ہے وہ پاکستان کے مرشد پہ جا رہا ہے دیکھیں جہاں تک آپ نے واؤچر بیس سبسیڈی کی بات کی واؤچر بیس سبسیڈی میں ہم دس وصلوں کے اوپر سبسیڈی دے رہے ہیں انکلوڑک فرٹلائزر میں جو دے رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں چنے کے اوپر موگ پہ گندم پہ کپاس پہ چاول پہ فرٹلائزر کے موشٹلی فاسفیٹیک پوٹیسک برینڈ پہ آپ کو سوائے ڈی اپی کے باقی کسی میں کوئی کوئیسٹن نظر نہیں آئے گا آج ٹیس ملین روپے کی سبسیڈی اسی ایریا کے اندر ہم نے ایک لاکھ تھیلے کے اوپر کپاس کی دی ایک ہزار پہ تھیلے پہ جتنے بیگ بکے سب کو قیمت ادا کر دی گئی میں کپاس کی بات کر ڈی اپی میں آج کی تاریخ میں ہم نے سترہ سو ملین ریز کیے تھے آج ہم نے ایک ہزار ملین ہمارے اوپر لائیبلٹی ہے ڈی اپی ایک زیادہ بڑی استعمال ہونے والی خواد ہے ڈی اپی میں زیادہ فنڈز چاہیے پرائیم میسٹر پروگرام میں اس فاسفیٹک پوٹاسک فرٹلائزر کے اوپر سینتیس ارب روپے کی اناؤسمنٹ ہوئی ہے اس میں فنڈز آرہے ہیں اناؤسمنٹ ہوتی ہے ابھی میں سیکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا بھاولپور میں کہ ہمارے پڑا ٹوکن پڑے ہیں لینے والا کوئی نہیں سر ٹوکن کی صورتحال یہ ہے کیونکہ ہم اس کو بزنس کو دیکھنے ہیں کریکٹر انفرمیشن ہمارے کرزیومر سننے والے کے پاس جانے چاہیے یہ سکیم ایک دفعہ چلنے کے بعد ختم ہوئی پھر دوبارہ چلی جو اپریل دوہزار انیس کے بعد اب تک چلی اس کے جتنے ٹوکن ہیں وہ ادا کر دیے گئے اس میں جتنے لوگوں کی دیے پی میں لائیبیلٹی تھی وہ اپنے کچھ دن کے انتر ہم اس کی بھی پیمیٹ شروع کریں گے اور ہم نے اس کو دو طریقے سے لیا ہم نے جنون زمیدار کو سبسیڈی دینی ہے اور میں صرف ڈیے پی بات کروں گا کہ ڈیے پی کے علاوہ ہماری سبسیڈی چکے اماؤنٹ کم ہوتی ہے اس کا کنجومر کم ہوتا ہے تو نارمل مسائل نہیں ہوتے ہم نے ایک موبائل اپلیکیشن اپنے تمام فیلڈ سیسٹن کو دی زمیداروں کے ساتھ خود رابطہ کریں یا زمیدار ان کے پاس آئیں ان کے ووچر کے مسائل حل کریں آپ کے پاس تو بچارے فیلڈ اسیسٹنٹی پورے نہیں ہو سکتے انسپیکٹرز کہاں سے آئیں گے میں بات کروں گا جننگ سیکٹر تیزی سے شرنگ ہو رہا ہے کارٹن فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں جننگ کا بزنس ختم ہو رہا ہے اس کا رسپونسیبل کون ہے سر میں پہلی ایک بات کروں سارا پوٹوار خالی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم پابند ہیں ہمارے باتی سو فیلڈ سیسٹن میں سے کہ پندرہ پرسنٹ ہم خواتین کو بھرتی کریں اور پندرہ پرسنٹ کی وجہ سے وہ سیٹیں چونکہ ساڑھے چار سو خالی رہ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری سیٹیں خالی ہیں ہم وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ون ٹائم ڈسپنسنشل لے کے ایک دفعہ فیلڈ سیسٹن پور کر دیے جائیں اور وہ بھی ذمہ دار کی شکار ختم ہو جائے گی اور جننگ سیکٹر والا بتا دیں گے جننگ سیکٹر کی جب ہم بات کریں تو جننگ سیکٹر کے اندر بھی ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے لیکن چونکہ کارٹن کا ایریا سکڑ رہا ہے تو کارٹن کا ایریا سکڑ نہیں کی اور بہت سی وجہات میں ایک یہ بھی میں ارز کرنا چلوں کہ چار فصلوں کے مقابلے میں جس میں رائس مکی گنہ اور کپاس آپ یہ ضرور میرے سے اتفاق کریں گے کہ رائس میں جو رائس ایکسپورٹر ہے وہ دلچسپی لیتا ہے ریپ اگر دوش بلین ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ کر گئی ہے تو ریپ اپنے پرادک کی مانٹرنگ بھی کرتی ہے اور میکسیمم ریزیڈیو لیول تک اس کو دیکھتی ہے اور کونٹیکٹ فارمیم کی بھی جا رہی ہے ٹیکسٹائل والے باہر سے لے آتے ہیں آپ انہیں اجازت دے دیتے ہیں روئی باہر سے لے آتے ہیں اب اس سال بھی بھاولپور کے اندر کئی کارٹن جننگ ایسی ہیں میں پرسلی طور پر جانتا ہوں جن کی پچھلے سال کی تمام روئی یہاں پر پڑی ہوئے خریدار کوئی نہیں ہیں سر دیکھیں مارکیٹ کمپیٹیشن اپنی جگہ پر ضرور ہے میں مانتا ہوں لیکن کارسکار کے لیول کے اوپر جو میرا کام ہے کرنے والا اس کے اوپر کارسکار بڑی تیزی کے ساتھ ڈائیورسی پائی کر رہا ہے ہم کارٹن کو ایک گیم چینجر سمجھتے ہیں ہم کارٹن کو ایک ہماری رورل اکانومی میں بہت بڑی فضل سمجھتے ہیں کہ شروع سے بیج لگنے سے لے کے پکنگ تک اور پکنگ کے بعد چنائی اور جننگ تک روزگار دیتی ہے لیکن کارٹن کے اندر پوری ویلیو چینج کے اندر بڑی اصلاحات کے ضرورت ہے فیبری دوہزار بیس میں پرائیم نیسٹر نے کارٹن کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ عوام کو بھی کتنے سال لگیں گے اس کے اوپر جتنی میٹنگ کے اندر جو کارٹن سیٹ کے مطلقہ تھے اس پہ بھی ڈیسین ہوا اور پہلی دفعہ پنجاب پاکستان کی تاریخ میں ورائیٹی ویلیوشن کمیٹی کارٹن کی نوٹیفائی ہو گئی ہے اس سے پہلے کارٹن کی ورائیٹی کی ویلیوشن کمیٹی نوٹیفائی نہیں تھی دیکھیں کمیٹی ہیں سر ساری بنتی ہیں سی سی ایم جی کی اجلاس ہو رہے ہیں سر میں آفیشل کمیٹی کی بات کر رہا ہوں آفیشلی کارٹن جو ہے وہ پاکستان سینٹل کارٹن کمیٹی کے منڈیٹ ہے یہ نوٹیفیکیشن ہو گئی نیشنل بائیو سیفٹی کمیٹی کے پیچھے ہم ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے ٹکنالوجی کو فلٹر کرے تیسرا ہم فاسٹ ٹریک اپروول کے پیچھے ہیں اور اس کے بعد جتنا سیڈ ہے اس کو بہتر کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اور اگلے سال پفاکی ایک اومد نے دو اشار یا تین بلین کی سبسیڈی ناؤس کی ہے جو کارٹن سیڈ پہ ہوگی دو لاکھ اکٹ کے اوپر پنک بول بم پہ سبسیڈی ہوگی کاشکار کہے کہ میرا گھر بھر گیا ہے میرے بھونجے بہت اچھا بیج مل گیا ہے میں مسائل سے نکل آیا ہوں ابھی تک ہم اس کے اس فیوچر کے انتظار میں اگر آپ چیزوں کو پوزٹیولی دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ آپ آٹھ من گندم کی بجائے اس وقت بتیس من ایوریج لے رہے ہیں جسے آٹھ چوکے بتیس کہتے ہیں چار گنا آپ کے ملک کے اندر عبادی جو ہے وہ تین کروڑ سے بیس کروڑ پہ کتنے گناہ بڑھ گئی چھے گناہ سات گناہ آپ آج بھی جو آپ کی زراعت تین کروڑ کی بجائے کتنے لوگوں کو فیڈ کر رہی ہے کہ آپ اس ملک میں تمام قراب ایکسپورٹ کرتے ہیں بلکل میں مانتا ہوں اس سال پچھلے سال سے گندم گیاران لاک ٹرن زیادہ ہوئی ہے لیکن پچھلے سال کی چونکہ سٹاک پنجاب پاکستان میں کم دے اس کی وجہ سے پریشر آیا اور اگلے سال انشاءاللہ یہ کمی کائزکار اپنی میند سے اور حکومتی ترجیات کے وجہ سے ضرور پوری کرے گا بہت شکریہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا میرا یہ خیال تھا کہ بہت ساری اور باتیں جو ہونی چاہیئے لیکن پروگرام کا وقت صرف اتنا تھا بہت شکریہ آپ کا بہت ساری سیجیشنز چیزیں کاشتکاروں کی ہوتی ہیں کاشتکاروں کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں تک رکھیں جننگ سیکٹر اور کاشتکاروں نے جو باتیں کی وہ میں نے ڈرکس اپ کے سامنے رکھی اور ڈرکس اپ کا جواب بھی آپ نے سنا پروگرام میں اپنے مزبان ترلہ شہری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حبی جبان